السلام علیکم ناظرین مریم نواز تین ماہ لندن میں رہنے کے بعد اس عشتہ روز پاکستان واپس پہنچ گئی ہیں ان کی واپسی پر الیکٹرونک میڈیا نے ایسی کبرج دی کہ گویا مریم نواز اپنی اور اپنے خاندان کی ساری دولت پاکستان واپس لا رہی ہے مرتنگ دستی کا شکار ہے پاکستان تقریباً ڈیفولٹ کر چکا ہے ایک ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے درمداد بالکل بند ہے اور ایپورٹس کی ادائیوں کے لیے ڈالر موجود ہی نہیں اور مریم نواز کی واپسی پر پاکستان میں ایسا ولولا مچایا جا رہا ہے جیسے ملک میں دودھ اور شہد کی دہرے بہرے ہوں مریم نواز نے ملک کے لیے ایسا کونسا کرنامہ سر انجام دیا کہ ان کی واپسی کے لیے میڈیا نے حبوظہ بھی سے لے کے لہور تک چار سے پاس گھنٹیں روانگی کو ٹی وی پر دکھایا مریم نواز عوام کے لیے ایسا کونسا رلیو لے کے آئی کلور ایرپورٹ پر اترتے ہی ان کا جلسہ کروا دیا مریم نواز کو خود یہ سب کرواتے ہوئے شرم تو محسوس نہ ہوئی کہ ایسے ملک میں قدم رکھ رہی ہیں جہاں ان کی عقوبت ہے اور عوام دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے جبکہ آج ان کے پاکستان قدم رکھتے ہی پٹرول بم سے سیونٹی پرسنٹ پٹرول غیب ہو چکا ہے کیا وہ مریم نواز ہی نہ تھی جنہوں نے اساق ڈار کی واپسی پر کہا تھا کہ اب ڈالر بھی گرے گا اور معیشت بھی صدی پٹھری پر آ جائے گی کیا مریم نواز کو اپنے چھوٹے وعدوں پر شرمنگی نہیں ہوئی برونے ملک تین سرجیلیاں کروانا ایسا کونسا کارنامہ ہے جس پر ان کا ائرپورٹ پر ایسے استقبال کیا گیا مریم نواز صرف ستر ملین ڈالر کا ہی حساب دے دے جو سب کا امریکن صدر براک اوبامہ کی اہلینے نے لڑکیوں کے تعلیم پر خرچ کرنے کے لئے دی تھی مریم نواز ایک سیاسی لیڈر کی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں خدارہ عوام کو بھی اپنی اکل پر ہاتھ مارنا چاہیے وہ ایسے سیاسی لیڈروں کے پیچھے اپنی عزت نفس کو کیوں مجھرو کر رہے ہیں عمران خانوں یا نوار شریف عاصف زرداریوں یا مولانا فضل و رمان جب تک یہ عوام کو رلیف نہیں دیتے تو یہ عوام کے کسی کام کے نہیں اور ہمارے ریاستی عداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی خدون کے پروٹیکول پر ہزاروں لکار لگا دیئے جن سوید ان کا پورا خاندان کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے